اسلام علیکم جی سہرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے پاکستان کے ٹویٹر کے اوپر طوفانے بتمیزی ہے اور ٹرینڈ کر رہی ہیں پاکستان کی تین سے چار پرومینٹ ایکٹرسز یا موڈلز جن میں کبرہ خان ہیں سجل علی ہیں مائرہ خان ہیں اور میوش حیات ہیں یہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کا شدید ردی عمل سامنے آ رہا ہے آج سے کچھ دن پہلے سولجر سپیکس میجر عادل راجہ صاحب جو بھرتانیہ میں اس وقت موجود ہیں اور ریجیم چینج کے کانسپیریٹرز کے اوپر بڑی کھول کر بات چیت کرتے ہیں اور پاکستان میں انہیں بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور بہت بڑی بیورشپ ہے ان کی اس وقت پاکستان میں لوگ انہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور بہت بھی سنسٹیب اور حساس ترین معاملات کے اوپر بارال وہ بات چیت کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ایک وی لاغ میں کہا کہ کچھ حساس ترین اداروں کے لوگ بڑے ایک پرومیننٹ اداروں کی پرومیننٹ شخصیات کچھ سیف آوسیز کے اندر اور یہ سیف آوسیز وہی ہیں جو عوام کے ٹکسپیئر سے چلتے ہیں جن کے تمام طرح اخراجات کے پیسے بھی میں اور آپ بھرتے ہیں اور پاکستانی عوام بھرتی ہے وہاں پر کچھ موڈلز اور اکٹریسز کو بلائے جاتا ہے جہاز بھر بھر کے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے بارال اس پر انہوں نے کچھ اکٹریسز کے چار موڈلز کے بنیادی طور پر انیشلز لیے تھے اور ان میں سے ایک انیشل تھا یعنی اسے یہ تاثر لیا گا کہ شاید یہ کبرہ خان کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں جس پر انہوں نے میجر آدل لاجہ کو دھمکی دی انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس صرف کچھ دن ہیں اور مافی مانگیں نہیں تو میں آپ کو سو کروں گی برطانیہ کے اندر اور آپ کو ہر جانا برنا پڑے گا میجر آدل لاجہ کا اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل جواب آیا ہے چودہ منٹ کی انہوں نے ویڈیو کی ہے اور بڑا کھل کر بولے ہیں انہوں نے کہا کہ ادھاکاروں کے خلاف جو کیمپین پاکستان میں چلائی جا رہی ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں یہ کیمپین نہیں ہونے چاہیے تھی یہ دو نمبر کیمپین ہیں اور ایک تو یہ سٹارز ہیں تو ان کے خلاف بھی لوگ بہت سارے ہیں حسد رکھتے ہیں بہت سارے رکھتے ہیں اور ان کا تاثر ان کے ویلوگ سے یہ ملا کہ کبرہ خان کو ہی میجر آدل راجہ کے خلاف استعمال کیا جائے گا میں نے آپ کا نام ہی نہیں لیا تھا اور نہ ہی آپ کے نام کے انیشلز لیے تھے آپ کے نام کے انیشلز ہیں کمک جبکہ میں نے کک کہا تھا جس کو کبرہ خان بنا دیا گیا بعد میں لیکن آپ نے میرا نام لے کر مجھے ڈی فہم کیا ہے چونکہ انسٹیگرام کی اوپر جو کبرہ خان نے پوسٹ کی ہے اس میں انہوں نے مسٹر میجر آدل راجہ باقاعدہ سے لکھا ہے ان کا نام لے کر انہیں مخاطب کیا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ثبوت آپ کو دینے ہوں گے کہ میں نے آپ کا نام کدھر لیا ہے آپ کو بتانا پڑے گا برطانیہ کے اندر کہ میں نے آپ کا نام کدھر لیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے یعنی وہ جذباتی ہو گئے اور باقاعدہ کل کر کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں یعنی ہو کیا گیا ہے میرے خلاف میٹو کیمپین آپ نے چلوا دی ہے آپ کو میرا نام لینے کی کیا ضرورت تھی آپ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نے میرا نام لے کر مجھے دی فہم کیا ہے مجھے پاکستان میں گالیاں پڑھوائی ہیں میرے خلاف میٹو کیمپین شروع کروائی ہے کون سی فیک ویڈیو کی آپ بات چیت کر رہی ہیں چونکہ کبرہ خان نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ فیک ویڈیوز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور فیک ویڈیوز اگزسٹ کرتی ہیں لہٰذا انہیں کوئی نہیں پتا فیک ویڈیو کس نے بنائی ہے دو کہ میجھے رادیل راجہ نے کوئی فیک ویڈیو کی بات ہی نہیں کی تھی لیکن انہوں نے خود بھی فیک ویڈیو کا نام اپنے ساتھ جوڑ لیا اس پر میجھے رادیل راجہ نے کہا کہ کون سی فیک ویڈیوز کیا بات کر رہی ہیں میں نے موڈلز کہا تھا جبکہ آپ تو ایکٹریس ہیں کہی ایسا تو نہیں ہے کہ چور کی داڑی میں تنکہ ہو پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے میرے خلاف آپ تشریف لائیں برطانیہ میں کارروائی کریں اگر آپ نے کارروائی نہ کی تو میں آپ کے خلاف کارروائی کروں گا اصل چیز یہ ہے کہ کیا ویڈیوز پاکستان میں بنائی جاتی ہیں یا نہیں بنائی جاتی that's a fact پاکستان میں آزم سواتی کو دیکھ لیں ان کی بیگم کی ویڈیو آزم سواتی کے مطابق بنائی گئے مریم نواز شریف خود کہتی رہی ہیں کہ ان کی نیب کسٹیڈی میں ویڈیوز بنائی جاتی رہی ہیں پاکستان کے متعدد اور لوگ ہیں جن کی ویڈیوز نازبہ بدقسمتی سے بنائی جاتی ہیں اور اس دفعہ یہ ایکٹرسز یہ جو اداکارہ ہیں موڈلز ہیں یہ میجر آدل راجہ کی خلاف کھڑی ہو گئی ہیں اور اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرنڈ کر رہی ہیں گزشتہ اٹھ تالیس سے بھتر گھنٹوں کے دوران اور میجر آدل راجہ کا بڑا کلیر یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا خفیہ سورسی سے کہ میرے خلاف کسی لڑکی کو استعمال کیا جائے گا اگر یہ کیمپین کا مقصد استعمال کرنا ہے تو نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر میجر صاحب کے الفاظ سے ایسا تحصر ملائے تو وہ بھی غلط ہے چونکہ وہ کئی بار کہ چکیں گے مضمت کرتا ہوں میں نے کبرہ خان کا نام نہیں لیا تھا یہ انیشلز ان کے نہیں ہیں یہ اداکارہ ہیں جبکہ میں نے موڈلز کا ذکر کیا تھا لیکن سوال یہ پتہ ہوتا ہے کیا پاکستان کی جو پرومیننٹ موڈلز ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں یا نہیں کیا جاتا ہے جس کا جواب ملنا چاہیے یہ آنے والی ٹائم میں کم از کم جواب آنا چاہیے کہ کیا پاکستان کی موڈلز اور اداکارہ ہیں پاکستان کے اندر سیف ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی ایک بڑا اہم ترین سوال ہے خیال رکھئے گا ابنام اللہ حافظ